بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز ویلکم ٹو میر چینل کوکنگ ویڈ مینو تو آج کے ماری ریسپی ہوگی ویڈ آوٹ چکن بریانی اس طرح کے بریانی آپ نے شاید ہی کبھی کھائی ہو تو اس ریسپی کو جاننے کے لیے آگے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہنجی تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر گھی شامل کر دیا ہے کرہائی کے اندر آپ کے پاس جو بھی کوکنگ اوائل ہو آپ اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے یہاں پہ جو ہمارا آئل ہے وہ اچھی طرح ہو گیا ہے گرم تو اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ کی قریب پیاس کٹے پیاس اپنے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کو ہم اچھی طریقے سے براؤن کریں گے تو اسی طرح اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے اچھے سے براؤن کر لیا ہے براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہاف الگ کر لینا ہے ایک پلیٹ کے اندر ہم اس کو ہاف الگ کر لیں گے اب ہم لیں گے زیرہ کڑی پکتہ ثابت کالی میرچ اور اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اس کو بھی تھوڑا سا پکنے دیں گے ساتھ ہی میں ہم نے ڈالنا ہے ایڈرک لسن کا پیسچ ان دوروں کو ہم نے اچھے سے گرائن کر لینا ہے اس کا اچھے سے پیسچ بنا لینا ہے ہم نے اس کے اندر ڈال کر اچھے سے ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے ہم جی تو اب آتی ہے مسالوں کی باری تو سب سے بہلے ہم نے لینا ہے سرک مرچ ہسوے ذائقہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اپنے ذائقے کے مطابق اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے چکن کیوب ایک چکن کیوب ہم نے لے لینا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے اگر رائس والے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگی چکن والی ہو تو وہ بھی چل جائے گی اس کے بعد چیلی فلیکس تھوڑے سے ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کے بعد کٹے بے ٹوماتر ٹوماتر کو بھی ہم نے اچھے سے گلنے دینا ہے کچھ در ہم نے اس کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے اور پھر فری کر لینا ہے اور ہم نے اس کے اندر wouldہہی کا نمک میں شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے لینے ہے چنتیا کا دل دیا ہے اور اللہ پھر اندر ڑال دینا ہے پھر نامائیں گاجر آپ نے لینے ہیںsleter ، بٹر ہم لیں لینے لینے ہیںensemble 3 چیزیں جب آپ ще میں نخص کرنا بریانی تو آپ نے کافی بار کھائی ہوگی لیکن گوشت کے بغیر نہیں کھائی ہوگی تو اس بار اگر جب آپ بریانی بناو تو چکن کے بغیر بنانا ہماری ریسپی کو فالو کریں گے انشاءاللہ بہت مزی کی ریسپی بنے گی دوسرے طرف ہم نے یہاں پر چاوے کو بوائل کریں گے تو پانی لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے نمک بھی شامل کر لیا ہے تھوڑا سا اس کے بعد دھنیا پھینک دیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کے اندر پانی بھی شامل کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کرتے جائیں گے ہلکی آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکائیں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو رکھتے ہوئے دھک دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں اور یہاں پر جو چاول ہیں وہ ہم نے ناس پتی لیے ہیں آدھا کلو ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں پہلی ہم نے چاولوں کو آدھا گھنٹی کے لیے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد اس کے اندر ڈالا ہے پانی کو پہلے ہم نے اچھے سے اوبال لیا تھا یعنی اس کو بوائل آ چکا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چاول ڈالی ہیں اور اب ہم نے چاولوں کو ایسے ہی اوبال لینا ہے جیسے یہ ہم عام طور پر اوبالتے ہیں اور دوسری سائٹ پر ہم نے جو اس کو ڈھک کر رکھا تھا یہ پک چکے ہیں یہ سائلن ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو چاول ہیں ہمارے ہاپ ہم نے نکال لینا ہے ہاں جی تو ہاپ نکل گئے ہیں اب ہم نے جو سائلن ہے ہمارا وہ اس کے پر ایسے پھیلا کر ڈال دینا ہے جو ہم نے اوپر چاول لگ کیا ہی تھے وہ ہم نے اوپر ڈال دینے ہیں اور اوپر سے سارے اس سائلن کو ڈھک دینا ہے ہم نے کور کر دینا ہے چاولوں سے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کر دینا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر سب سے بہلے لیمن سلائسیس لیئے ہیں پھر ہم نے جو پیاز فرائی کیا تھے ان کو ہاپ نکالا تھا وہ ہم نے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے اورنج فوڈ کلر فوڈ کلر لے کر پاودر ہم نے لیا تھا تھا اس کو ڈلائیوٹ کر دیا تھا پانی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور یہاں پر ہم نے ڈھانیا بھی ڈال دیا ہے اس کے اوپر کٹا ہوا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دم دے دیا تھ Eisenwietم کے بعد یہ پک چکے ہیں it nä18 لوگریاں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ جو ہمارا کلر ہے اور جو ہماری چیزوں پر اگر�لی تھی وہ تمام اچھے سے مکس ہو جائے اگر آپ یہ ریسوی چیز کر کریں تو ہم ایک فیم سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسوی کیسے لگی ہے ہمارا قنقر سوڑے اکرام ایک لیکن سوڑے اگر آپ کو جنگیر آپ کو جنگیر آپ کو جنگیر آپ کو کلیر آئی ایک لائک ویڈیو اور انجوائے